اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ملک استعصر نحج البلاغہ کی حکمت نمبر 159 ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ خود کو کسی چیز کا مالک سمجھتے ہیں یعنی امانتدار نہیں سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ امانت الہی ہے یہ نہیں سمجھتے ہیں خود کو مالک سمجھتے ہیں چیز کا خود کو ہی اس کا حق دار سمجھتے ہیں دوسروں سے منع کرتے ہیں دوسروں سے روکتے ہیں بس بہت سارے لوگ جب چیز کوئی ان کے پاس آئے یہ امانت الہی ہے بس یہ لوگ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلط سمجھتے ہیں کہ ہم مسلط ہو گئے ہیں جب مر جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ مال یہ گھر یہ جو جس کو ہم جس ہم سمجھتے تھے کہ ہم جس کے ہم مالک ہیں وہ مالک نہیں ہم بس ان کی خواہشات نفسانی ان کو آمادہ کرتی ہیں کہ تم ہی اس کے حق دار ہو دوسروں سے منع کرتے ہیں منع بن جاتے ہیں قرآن نے منعا یعنی تھوڑی سی چیز بھی وہ راہِ خدا میں بے کیمت سی چیز بھی راہِ خدا میں وہ منع کرتے ہیں روکتے ہیں نہیں دیتے ٹھیک بس اس تحصر ہے یعنی گیر سے منع کرنا گیر سے منع کرنا اپنے ساتھ خاص کرنا اپنے ساتھ ہر جگہ پہ اپنے کو ترجیح دینا بس بے تربیت لوگ جب حاکم بنتے ہیں تو احساس یہ کرتے ہیں کہ کرسی ان کا حق ہے کرسی ان کا حق ہے ظاہری مال کو جو کمال سمجھتے ہیں وہ ان کا حق ہے بس اکثر حاکم تکاثر میں گرفتار ہو جاتے ہیں وہ حاکم ملک کی مشکلات میں اضافہ کر دیں ایسے لوگ ملک کی مشکلات میں اضافہ کر دیں جو خود پر دھیان دیتے ہیں خود کو حق دار سمجھتے ہیں اور گریبوں کو لیے سوچتے نہیں گریبوں کو لیے سوچتے نہیں بس کہا گیا ہے کہ لوگوں کا ظاہر اگر لوگ گربت میں ہیں تو یہ حاکم کا باطن ہے کہ حاکم کتنا بکھیل ہے حاکم کتنا بکھیل ہے کہ اس بکھیل نے خیر کو لوگوں تک نہیں پہنچایا اپنے آپ کو ہی ترجیح دے رہا ہے اپنے آپ کو یہ حق دار سمجھ رہا ہے بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ حاکم کیسا ہو تو کہا گیا ہے کہ لوگوں کی جانب نگاہ کریں لوگوں کی جانب نگاہ کریں لوگوں کی کیا حالت ہے وہ دیکھیں کہ لوگوں کی کیا حالت ہے اسے دیکھا جائے جس طرح روح کے آثار بدن پر ہوتے ہیں اسی طرح بدن کے آثار روح پر ظہور کرتے ہیں اسی طرح لوگوں کا ظاہر بتائے گا آپ کو کہ باطن حاکم کا باطن ہے کیا حاکم کی روح ہے کیا کتنی متاثر ہو چکی ہے بدن اور ظاہری مادی چیزیں اس پر کتنی حاوی ہو چکی ہیں بس امام کا یہ جملہ بہت ہی عالی معنی دے رہا ہے کہ جو بھی کسی چیز کا مالک ہو جائے بے تربیت ہو ظاہر پرست ہو تو وہ اس چیز کا حق دار بن جاتا ہے بس مالک سمجھنا خود کو گناہ کی پدا ہے بس اپنے آپ کو کیا سمجھے امام فرما رہا ہے امانت دار سمجھے بس اپنے آپ کو امانت دار سمجھے سمجھے گا تو وہ دوسروں تک پہنچائے گا صل اللہ علیہ محمد اہل بے تحتیبین التاہری